موسیقی اس کا سبب پی ٹی آئی حکومت جانے کے بعد کے صورتحال ہے عثمان بزار کو مستعفی ہونا پڑا نئے وزیرہ آلہ کے لیے پرویس الہی اور حمزہ شہباس میدان میں اترے حمزہ شہباس پی ٹی آئی سے منحرف ہونے والے بیس ارکان کی حمایت کی بدولت نئے قائد ایوان منتخب ہونے میں کامیاب ہوئے لیکن الیکشن کمیشن نے پارٹی وفاداری تبدیل کرنے پر ان بیس ارکان کو ڈی سیٹ کر دیا ان بیس امیدواروں میں سے دس نے سن دوہزار اٹھارہ کے انتقابات میں آزاد حیثیت سے حصہ لیا اور بعد میں وہ تحریک انصاف کا حصہ بن گئے تھے تو سوال یہ ہے کہ اس الیکشن میں دعو پر کیا ہے جہاں تک عمران خان کے بیانی کا تعلق ہے اگر عمران خان یہ الیکشن ہر جاتے ہیں تو پھر یہی تاثر جائے گا کہ عوام نے ان کے بیانیوں کو زیادہ اہمیت نہیں دی اور ان کا یہ جو مطالبہ ہے کہ الیکشن فوری طور پر کرائے جائیں وہ بھی بہت مدم پڑ جائے گا اور لگتا یہ ہے کہ جو مسلم لیگ نون اور ان کے انتہادیوں کی جو حکومت ہے یہ اپنی مدد پوری کرے گی تو بیسیکلی ان بیس سیٹوں میں سے خان صاحب کے بیانیے میں اگر وہی اسی فیصد اور نوے فیصد والی طاقت ہے تو کم از کم اٹھارہ انیس سیٹیں تو پاکستان تحریکن صاحب کو جیت نہیں چاہیں گے اور اگر وہ اس سے کم جیتے ہیں تو لوگ سوالات اٹھائیں گے اور اگر وہ اس سے بھی زیادہ کم ہو جائیں گی سیٹیں ان کی فرض کیجئے کہ دس یا آٹھ سیٹیں وہ جیت پاتے ہیں تو بہت بڑا ڈینٹ لگے گا پاکستان تحریک انصاف کے بیانیے کو حمزہ شباز صاحب کے لیے بھی وہ اسی طرح ایک چیلنج ہے ان کو کم از کم دس سیٹیں چاہیے ہیں اپنی وزارتیں اللہ کی جو کرسی ہے وہ بچانے کے لیے حالات و واقعات سے تو شاید یہ لگتا ہے کہ وہ دس جیت جائیں گے لیں میرے خیال میں دس سیٹیں جو ہیں وہ ان کی کوئی جیت نہیں تصور کی جائے گی میرے خیال ان کی پارٹی نے جو ٹارگٹ کیا ہے وہ سولہ سیٹوں کا ہے کیونکہ اس کے بعد ان کو پھر جو آزاد امید وران ہے اور ایک جو راہ حق پارٹی ہے اس کی ضرورت نہیں رہے گی ایسی بات ہے کہ گریونس ہے پاکستان تحریک انصاف کے ووٹرز کی کہ آپ لوگوں نے ہمیں کیوں چھوڑا کافی حد تک خان صاحب جو ہیں ان کو کنونس انہوں نے اپنے ووٹرز کو کر لیا ہے کہ جب بھی یہ لوگ آئیں ان سے آپ نے یہ سوال ضرور پوچھنا اور یقیناً بیک لائش ووٹ ہوگا شہری حلقوں کے اندر لاہور کے جس طرح دو حلقے ایسے ہیں جہاں بہت شدید بیک لائش ہوگا پاکستان تحریک انصاف کے جو منعرف ارحقین ہیں جب وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پر الیکشن لڑے ہیں ان کے خلاف دو شہروں کے اندر تو بہت زیادہ ہوگا اور شاید میرے خیال ہے لوگ غصے میں جا کے زیادہ ووٹ ڈال کے آئیں گے شاید جنہوں نے پہلے نہیں بھی ووٹ دینا تھا ان میں سے بہت زیادہ تعداد جو ہے وہ غصے میں بھی جائے گی ووٹ ڈالنے کے لیے تو فرق ضرور پڑا ہے لیکن کوئی گراؤنڈ چینجنگ فرق اس طرح کا نہیں ہے دے دے ہی علاقوں کی حد تک شہروں کے اندر فرق ہے جب ہم آف دی ریکارڈ گفتگو پی ٹی آئی کے لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں جب ہم سوشل میڈیا کی بعض پوسٹیں دیکھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ جو غیر جانبداری ہے اسٹیبلشمنٹ کی اس کا جو تاثر ہے وہ کسی حد تک متاثر ہو رہا ہے اس طرح کی کمپین کے ساتھ یہ تو الیکشن ڈے تک پاکستان میں کوئی نہیں بتا سکتا ابھی تک کے جو حالات ہیں اس کے اندر کوئی اس قسم کی ایکٹیوٹی نہیں ہے جس کے اندر کہا جا سکے کہ یہ کھلم کھلا سیلیکشن ہوگی اور میں آپ کو اس کی بڑی اور اگزامپل بھی دیتا ہوں آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ پچھلے کچھ تین چار دنوں میں پانچ دنوں میں مسلم لیگ نون کے رینکس میں کافی تھر تھلی پائی جاتی ہے ان کے بہت سارے جو سبائی وزراء ہیں اور ایان صادق صاحب نے بھی اپنی جو ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ وہ فیل کر رہے ہیں کہ اس وقت ان پر بھی پریشر ہے وہ پریشر ہوتا ہی نہ اگر وہ سیلیکٹڈ ہونے کے چکر میں بیٹھے ہو رہتے یا اگر وہ سیلیکشن ہو رہی ہوتی جب ہم پاکستان کی ہسٹری پہ نگاہ ڈالتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہاں الیکشن اور سیلیکشن یہ ساتھ ساتھ بھی چلتے رہے ہیں اس وقت جو زمنی الیکشن ہو رہے ہیں یہ پڑی حد تک الیکشن ہیں کوئی سیونٹی پرسنٹ الیکشن کا پروسیجر جو ہے وہ ٹھیک طریقے سے چل رہا ہے اور تھرٹی پرسنٹ جو ہیں وہ ایک صورتحال ہے جس کے ذریعے سے مرضی کے لوگوں کو ذرا پریفرنس دینے کی امکانات ہو سکتے ہیں